ناظرین گرامی جب سے اسرائیل اور فلسطین کا خالیہ تنازع شروع ہوا ہے آپ نے ایک دفاعی نظام کے بارے میں سنا ہوگا جسے ہماس نے تباہ کر دیا ہے اس دفاعی نظام کا نام آئرن ڈوم ہے جو کہ اسرائیلی دفاعی سسٹم ہے اس سسٹم کے بارے میں اسرائیلی دعویٰ یہ تھا کہ اس نظام سے بچ کر کوئی راکیٹ میزائل ڈرون یا جنگی جہاز اسرائیلی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا دوستو یہ دفاعی سسٹم فرانس کی کمپنی رافیل اور اسرائیل نے مل کر بنایا تھا اس سسٹم کی رئی ستر کلو میٹر سے زیادہ ہے یعنی اگر ستر کلو میٹر کی دوری سے کوئی بھی اتھیار اسرائیل کی طرف پھینکا جائے تو یہ نظام اسے ہوا میں ہی بسم کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اس نظام کی بہت سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو بہترین حفاظتی نظام کا درجہ حاصل ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماس کی طرف سے کیے گئے حملوں اور شامی راکٹس نے اس نظام کی کلے کھول کر رکھ دی اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس جو ہتھیار موجود ہیں یہ نظام ان کو روک نہیں سکتا اس تباہی کے ساتھ اسرائیل سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی تنظیم کے ذریعے اس نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے دوستو ہماس ایک ایسی تنظیم ہے جو اہل سنت الجماعت کی تنظیم ہے اور اس سے قبل بھی اسرائیل کے خلاف جہاد کرتی آئی ہے اس بار بھی جب بیت المقدس پر اسرائیل نے اپنی عسکری قوت کا استعمال کیا تو یہ تنظیم سامنے آ گئی اور اس نے جوابی کاروائی کر کے اسرائیل کو نانی یاد کروا دی ہماس کے بارے میں یورپی یونین اور امریکہ کینیڈا وغیرہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ تالبان اور دائش کی طرح کی کوئی دہشتگرد تنظیم ہے اور اس کا مرکز گزہ کی پٹی پر واقع ہے دوستو یہ واحد تنظیم ہے جو فلسینی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اسرائیل کے سامنے سینہ تان کر خڑی ہے اگرچہ اس کی سپورٹ میں ایران اور شام بھی شامل ہیں لیکن جانوں کے نظران نے دینا اسی تنظیم کا خاصہ ہے دوسری طرف جب اسرائیل نے معصوم فلسینیوں کے خلاف بیت المقدس میں رمضان کے دوران نمازیوں پر فائرنگ کی اور بچوں سمیت کئی جوانوں کو شہید کر دیا تو اسی حماس تنظیم نے اسرائیل کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس پر راکٹوں سے حملہ کر دیا جس کو ابتدا میں اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی سسٹم نے روک لیا لیکن جب حماس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے یکے بعد دیگرے اتنے راکٹ فائر کیے کہ اس سسٹم کے لیے انہیں مانیٹر کرنا مشکل ہو گیا اور بہت سے راکٹ اسرائیلی علاقوں میں جا گرے جس سے اسرائیل بخلات کا شکار ہو گیا اس طرح ہر طرف خون کی ندیاں بہ گئی اور اسرائیلی پناہ گاؤں کو تلاش کرنے لگے اور یہ سوال اٹھنے لگے کہ اس آئرن ڈوم سسٹم کو کس طرح تباہ کیا گیا ہے ناظرین اگرامی ایک ریپورٹ کے مطابق حماس کی طرف سے چند روز میں دو سو کے قریب راکٹ داگے گئے جنہوں نے وہ تباہی مچائی کہ اسرائیل دیکھتا ہی رہ گیا اسرائیل نے اگرچہ ان راکٹ حملوں کو خفیہ رکھا لیکن بہرحال کئی ایک ویڈیوز وائرل ہو گئی جن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کا بہت سا جانی و مالی نقصان ہوا ہے اور بہت سا یہودی لکمہ اجل بن گئے اور حیفہ اور کیمرون کے ائرپورٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا اس کے علاوہ تل عبیب جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے وہاں بھی راکٹ جا پہنچے جو کہ اس آئرن ڈوم دفاعی سسٹم کو کراس کرتے ہوئے نکل گئے اور یہ دفاعی نظام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ان راکٹ حملوں کی وجہ سے ہر طرف سائرن کی آواز سنائی دی جا رہی تھی اور ایک افرا تفریقہ عالم تھا ایک خبر کے مطابق اسرائیل کے تین شہری جن میں ایک بارتی خاتون بھی شامل ہیں کو جہنم واصل کر دیا کیا ہے تو دوستو مسئلہ یہ نہیں کہ حماس کے حملوں سے اسرائیل کا کیا نقصان ہوا بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کا حفاظی نظام کیسے مفلوج ہو گیا اور اس پر ہی سارا فوکس اسرائیلی حکومت کر رہی ہے اور اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش میں ہے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی ایک دفعہ ہل گیا ہے کہ حماس نے یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس دفاعی نظام پر ہم گرور کرتے تھے اس کا ہی خانہ خراب کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے حماس کو بھی دمکی دی ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور بڑی تعداد میں حماسیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ اس کے برخص یو این او نے بھی جنگ بندی کی اپیل کی ہے اس لیے کہ ان کو بھی علم ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑ گئی تو اسرائیل کا خانہ خراب ہو جائے گا اور یہودی کب چاہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو لیکن حماس نے پورے جلال کے ساتھ کہا ہے کہ اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم نے بہت دکھ لیا اور اب ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا ناظرین گرامی جنگ بندی کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ فلسطین کے خیر خواہ ہیں بلکہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل کی موت کے دن آ گئے ہیں اور ایک قیامت ان پر برپا کر دی جائے گی الکفر ملت وحدہ کے تحت یہ اس قسم کے بیان اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں ورنہ تو یہ مسلمانوں کے خلم خلہ دشمن ہیں دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا آئرن ڈوم کسی راکٹ کو اپنی حدود میں آنے سے پہلے ہی خاکستر کر دیتا ہے لیکن حماس کے پاس جو راکٹ ہیں وہ تو خود ساگتہ اور عام سے راکٹ ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سادہ سا راکٹ بھی اس نظام کی زد میں آئے بینا اسرائیل پر جا گئے تو ناظرین گرامی ہوا یہ ہے کہ اس سسٹم کی راکٹ ڈیٹیکٹنگ کرنے کی صلاحیت سے زیادہ اچانک راکٹ فائر کیے گئے تو جو راکٹ یہ نظام ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا اس نے کر لیے اور جو باقی تھے وہ اس نظام کو چیرتے ہوئے اسرائیلی علاقوں میں جا گئے مثلا اگر اس نظام کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ پچاس راکٹ کو بیق وقت مانیٹر کر سکتا ہے تو جب پچاس راکٹ اس کی رینج میں آ گئے تو انہیں تو مانیٹر کر لیا گیا لیکن جو اس سے زیادہ راکٹ سے وہ اس کی رینج میں نہ آ سکے اور اس طرح بے شمار راکٹ اسرائیل میں داخل ہو گئے ایک خبر کے مطابق حماس نے یکے بعد دیگرے دو سو کے قریب راکٹ اسرائیل پر دا گئے جو اس کی عبادیوں پر گرے اور تباہی مچا دی دوستو جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حماس کی تنظیم کی ایک برانچ القاسم بریگیڈ نے یہ راکٹ تیار کیے ہیں جو کہ انتہائی سستی اور عام سے ہیں اور ان کی رینج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کچھ کی رینج بارہ کلومیٹر اور کچھ کی رینج سولہ کلومیٹر تک ہے اب اتنی کم رینج کے راکٹ اور اتنا عام دفاع نظام کا مقابلہ ایک حیرت کی بات ہے دوستو اس پر اقبال کا ایک شیر یاد آ گیا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپائی دوستو اس طرح کے عام سے راکٹ جو دیترین اصلے کی نسبت کیا حیثیت رکھتے ہیں لیکن شاباش اس حماس پر جس نے ان راکٹوں سے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے مزیز سسٹم نہ کر پائے ناظرین اگرام میں یہاں یہ خبر بھی سنی گئی ہے کہ بھارت نے جب اس سسٹم کے بارے میں سنا تھا تو بھارت کی باتشیں بھی کھلی کہ وہ بھی یہ سسٹم خریدے گا اور اسرائیل کے ساتھ باتچیت بھی کر لی گئی تھی پھر اس پر عمل درامن نہ ہو سکا اور اب جب کہ اس سسٹم کی کارگردگی کھل کر سامنے آ چکی ہے تو امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ بھارت بھی اس نظام سے پیچھے ہٹ جائے گا اور اگر پھر بھی خریدے گا تو یہ بے وکوفی کرے گا کیونکہ پاکستان کے پاس حماس جیسے راکٹ نہیں ہیں بلکہ اس کے پاس تو وہ مزائل ہیں جو بھارت کے پورے علاقوں کو چند منٹ میں نست و نابود کر دینے کے لیے کافی ہیں تو ناظرین اگرام یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ کارنامہ حماس کے مزائلوں کا نہیں ہے بلکہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی گیابی مدد ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار کیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیارہ کیے گا اللہ نگے بان